اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و انتخائی افسوسنا قبر آپ کے ساتھ شیئر کی جاتی ہے کہ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ناصر پولا جی اچانک ہارٹ ٹیک کے وجہ سے ان کی وفاعت ہو گئی امریکہ میں انہاں اللہ ہے و انہاں لہرائی جی ان اللہ تعالی مرحوم کے درجات بلاند فرمائے اور ان کے لوحقین کو سبری جمعید عطا فرمائے اچانک یہ خبر جب میں نے سنی تو انتہائی دل پر شان ہوا اس سے پہلے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کے بھائی ان کی وفاعت ہوئی تھی وہ صدما بھی بولے نہیں تھے کہ یعنی ناصر بھائی سے کافی دن سے بات نہیں ہو رہی تھی تو اچانک مجھے پتہ جلا کہ انہیں ہارٹ ٹیک ہوئے اور اور کی یعنی پر سے وفاعت ہو گئی ہے انتہائی دل کو دکھ ہوا تو یہاں انسان کی بیماری کا سنا ہونا کوئی بیماری ہو تکلیف ہو پھر تو سمجھ آتی ہے کبھی کبھی مگر اچانک سید ماند تو ایک مشارت کانو صاحب کا کلام لکھا ہوا ہے وہ زندگی کی حقیقت کے پر مبنی ہے تو میں نے سوچا یہ دوستوں کے ساتھ یہ بھی شیر کر دیں اور اپنے بھائی کے یاد میں یعنی ناصر بھائی کے یاد میں یہ کلام پڑھنے کوشی کرتا ہوں سب چھوڑ کے ایک دن جانا ہے سب دنیا میرے جانا ہے یہ ریت صدا سے جاری ہے یہ ریت صدا سے جاری ہے سب نے آنا ہے واپس جانا ہے وہ ہستی قائم دائم ہے نام اللہ کا رہ جانا ہے وہ ہستی قائم دائم ہے نام اللہ کا رہ جانا ہے ماں باپ دوست عزیز سبی سب فانی ہیں یہی حضانہ ہے سب فانی ہیں یہی حضانہ ہے سب فانی ہیں یہی حضانہ ہے جو سری بشارت احمد کالو علمارو فویٹا قلات حال مکین جرنی ناصر بھائی انتخائی مخلص اور محبت کرنے والے تھے اور ناصر بھائی ان سے اکثر ہفتے داستین کے بعد میری بات ہوتی تھی ابھی ایک ہفتہ داستین ہوئے میری بات نہیں ہو سکی میں بھی محصوف تھا میں نے سوچا ناصر بھائی محصوف ہیں اچانک مجھے پتہ جلا کہ ناصر بھائی کو تو ہارٹیک ہو گیا اور ان کی وفات ہو گیا انتخائی دکھ ہوا اللہ ذرا ہمارے بھائی کی مقصد سمائے انہیں جنرل دوسرز میں اللہ مقام بتا فرمائے انتخائی ہمدرد انتخائی نیائی انسان مجھے پیشے کر کے کچھ ایک دوست کی مذہب کرنی تھی پیسوں کے ضرورت تھی تو میں نے ناصر بھائی سے کہا کہ ناصر بھائی آپ کار سکتے ہیں انہوں نے اسی وقت کہا ہاں کار سکتا ہوں مجھے آپ اپنا اکاؤنٹ بھیجے بلکہ مجھے بار بار کہا کہ انہیں اکاؤنٹ بھیجے اکاؤنٹ بھیجا پھر انہوں نے اسی وقت وہ پیمنٹ کر دی اور مجھے کہنے لگے جا کے بینک سے لے دیں بہت ہی پیارے انسان تھے بہت ہی ہمدرد تھے بہت ہی مخلص تھے بہت ہی محبت کرنے والے دوستوں کے دوست تھے اور ابھی میں نے مختلف گروپوں میں دیکھ رہا ہوں مختلف دوست ان کے جو اس چیز کا اظہار کر رہے ہیں کہ ناصر بھائی بہت پیارے بہت مخلص دوست تھے اللہ تعالیٰ انہیں جنرل زفر دوست میں اللہ مقام اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلاند فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے جو لوائکین ہیں بچے ہیں ان کو سبھتی جمیلت عطاف فرمائے آمین اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ